مجھے ایک بات بتائیں آپ ہندو بھی انسان ہے نا کہ آپ کی نظر میں انسان نہیں سب سے پہلی انسانیت سب سے پہلی انسانیت آپ ہندو ہیں آپ چلیں میں آپ کو وزار کراتا مسلم ہوں اور بیوید یور سیلف آپ تھوڑا سا آرام سے بات کریں آپ آرام سے بات کریں مجھ سے بات کریں آپ کی بات نہیں لگتا آپ مسلمان ہے آپ انسانیت میں بات کریں آپ میں انسانیت نہیں ہے آپ کی بات کر سکتی ہیں آپ نہیں کر سکتی ہے ایک بندے کی آواز میٹر کرتی ہے کترہ کترہ بن کے دریاب بنتا ہے ہماری اب آم آواز نہیں چاہتی ہیں لیکن یہاں بھی اکتنے میں گائی ہے ہر بندوں کو اپنی پڑی ہے وہ کہے کہ بھائی اپنا پیڑ پا لیں یا کسی کی جا کے اپنی اپنی سب کو پڑی ہے کسی کو قوم کی نہیں پڑی اس بات یہ ایدر سسٹم ایسا نامسکار دوستو میرے نامانو دھیمارو آپ دیکھیں نیسانگ برو اگر آپ کو جہالت کا نمونہ دیکھنا ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ویڈیو ہے نمرا احمد اوفیسیل کا اور اس میں ایک جو پاکستانی ہے وہ ایسی جہلیت والی بات کر رہا ہے ساعت آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوں پہلے مجھے آپ ویڈیو دیکھیں پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو میں نے آپ کو جمہو کشمیر سے دکھائی ہے اس کی حوالے سے کیا بولنا جائیں گے آپ جہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو قید بنایا ہوا ہے بندی بنایا ہوا ہے یہ ویڈیو آپ کی سامنے ہے کتنے بات کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو انہوں نے ایک ایسی ڈھونگ رش آیا مسجد کھول دی کہ ہم اس پہ لوگ اپنی بادر کے لیے جگہ آپ مکہ دے رہے ہیں بھوکہ نہیں دے رہے ہیں وہ تو آپ میں مشہوری کر رہے ہیں انہوں نے مسجد کو بھی گھنٹے کھولی رہنی چاہیے سر جامعہ مسجد کی بات ہو رہی ہے کشمیر کے سب سے بڑی مسجد ہے ایک نیٹ آپ نے بولا ڈھونگ کر رہے ہیں وہاں پر جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہاں کہ مسلمان چاہے خود آ کر سوشل میڈیا پر کہتے ہیں ہم بہت میں سر یہاں کی مینورٹیز کے جو حقوق ہیں یا جو حال ہے وہ بھی پڑھ گیا ہی ہوں وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ گیا ہوں یہاں کی جو مینورٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں پھر آپ دیکھا ہی نہیں ہے میں نے انکرویو لیا سر میں نے سب کچھ پڑھا کتنے مندر ہے پاکستان میں مندروں کو تو مجھے باتا نہیں کتنے مندروں میں رہتا ہوں وہاں بھی اتنا بڑا مندر ہے ایک ٹوٹل تب ان کی آبادی تھی اب لیس ڈن پرسنٹ کیوں رہے ہیں وہ چلے گئے نا انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا ہم انڈیا میں رہنا چلے گئے انڈیا میں کیوں کہ کوئی تو بجھو گئے ہم نے کہا یہاں ہندو بھی رہ سکتے ہیں ہسائی بھی رہ سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائے گا یہاں سے ہندو چلے گئے وہاں کی مسلمان ادھر کیوں نہیں ہے وہاں کے مسلمان آئے ہم تو وہی سے آئے ہیں ہم کھا سے آئے ہم کو اشمیرات میں ازادی کے بات کی بات کر رہا ہوں ہمارے بہوچدار آئے انڈیا سے تھے وہاں پہ اتنا زنب سے بہوچدار کی بات میں ابھی کے مسلمان جو بس رہے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں وہ لوگ کیوں نہیں یہاں پر آ رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو وہاں چلے گئے اب دیکھو آپ کہہ رہی ہوں وہاں پہ خوش ہے کہاں مجھے آپ ایک بات بتائے بان سیکنڈ اگر ہم مسلمانوں پر مجھے بات کرتے ہیں آج رہا تو مجھے تو مجھے کو کن الہ لگا چاہیے کتنی مجھے میں نے ریسنٹ لیسر لائف وزر کیا ہے انڈیا کا لائف وزر کیا ہےelim نے آپ gotta حقیقت نہیں دیکھو جی осیم نے تو مجھے اسے بھی آپ نے اپنی رکھے کیا کردے گا مجھے لوگ کی آرگ لگا بس کے لگے میں مجھے لوگ کی آرگ سے دیکھائے اسے سُناؤں گی حالی موسلمہ بچائی تانگ ہے اب کوئی دن پہلے دو نو مسلمانوں کو مارا رہا ہے چلے میں آپ کو ہندوہ کے لائیو مارا رہا ہے انہوں نے میں آپ کو یہاں پر پاکستان کی جو ہندوہ ان کے ریویس نہ دو نہیں ہمیں مجھے ان کو شکین ہی نہیں ہے ہندوہوں پر جو مائے گوڈ سر آپ انسان ہیں سب سے پہلی انسانیت آتا ہے جتنا انسانیت کا مذہب اسلام ہے نا کوئی بھی نہیں ہے ہندو سر اسلام نے بھی یہی بولا گیا ہے کہ انسانیت پر فوکس کرو مجھے ایک بات بتائیے گا اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بات آپ پاکستانی آپ ہی کیوں کرتے ہیں یہ بات سعودیہ کیوں نہیں کرتا یہاں پہ کونس سے مندر بند ہے یہاں پہ کونس سے مندر جائن مندر کتنے سال بات رینویٹ ہوئے ہیں وہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں آپ ہندو ہیں آپ چلے میں آپ کو وزار کراتے ہیں میں مسلم ہوں اور behave yourself آپ تھوڑا سا آرام سے بات کریں آپ آرام سے بات کریں اور مجھ سے فیکٹس پر بات کریں آپ کی باتوں نہیں لگتا آپ مطلبان ہے آپ انسانیت میں بات کریں شاید آپ میں انسانیت نہیں ہے آپ کی باتوں سے لگتا آپ ہندو ہیں یہی بات ہے کہ جب بھی انسے بات کیسے فیکٹس ان کے لئے ان کو بات نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ ہندو بھی انسان ہے نا کیا آپ کی نظر میں انسان نہیں ہے نہیں میری نظر میں انسان ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں آپ پاکستانی آپ انڈیا کے بات نہ کریں آپ پاکستان کی بات کریں مجھے لگتا آپ کے پاس zero knowledge ہے اور واقعی ایسا ہی ہے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں اوکے ان سے بات نہیں ہوئی ان کو بھاگنا پسند تھا تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کتنی بات ہیں ان کے سچے اور کتنی سچے تمیز کے دائرے میں رہیے یہ پولٹکس ہے ہم اس پولٹکس میں نہیں بننا چاہیے ہندو ہے میں سب سے پیار کرنا چاہیے یہ ہمارا دین میں درست دیتا ہے باقی اگر دیکھا جائے تو انڈیا ترقی بھی کر رہا ہے دین بلکل درست دیتا ہے اس بات سے میں کبھی انکار نہیں کروں گی کیونکہ دین نے کہا ہے کہ آپ اس میں ملجول کر رہو پیار سے رہو لیکن کیا یہاں پر مائنورٹیز سے پیار سے رہا جا رہا ہے کیا مائنورٹیز کو یہاں پر رائٹس دیے جا رہے ہیں یہ تو پولٹکس کا مسئلہ ہے جیسے بھی لوگوں کے اپنے پوائنٹ آف یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں ہم نے مائنورٹیز کو کیا حق دینا ہے یہاں شیعہ سنی سے سنی وابی سے وابی شیعہ سے سنی سے ان کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی تو ان کو کیسے ان کو کچھ اپنا بتا پائیں گے ہمیں اپنا مسلمانوں کو اپنا ایسا ایمیج دینا چاہیے کہ جو سکھ ہیں ایسائی کوئی بھی مائنورٹیز ہیں وہ ہم ہمارے بارے میں بتائیں جا کے کہ یہ کنٹری ہے یہاں ان کا اسلام درس دیتا اور یہ اچھائی کا بلائی کا درس دیتا ایمیج نہیں بنانی چاہیے بلکہ حقیقتن اپنے روایوں کو بہتر کرنے کے اور اپنی منٹالیٹی کو بہتر کرنے کے یہاں پر بہت زیادہ ضرورت دینی چاہیے مائنورٹیز کو مسلم کو سب کو اب آپ بھائی صاحب کی جاہلیت دیکھ لیجئے کہ بھارت کے مسلمان کہتے ہیں ہم سرچھی تھے ہم سب کو صحیح کر رہے ہیں اس کے ویڈیو بھی آ چکے ہیں نمرا احمد نے ان کو ویڈیو بھی دکھایا اس کے بعد بھی جاہل آدمی کے اندر یہ تھوڑا سا سنسبل نہیں رہا کہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہاں کے لوگ سرچھے تھے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جب کہتے ہیں کہ سامنے والا کہے گا بھائیہ ہم سرچھے تھے ہمیں کوئی دکھنے لگنے کہیں گے کہ ہم بم لدھا کے اپنے آپ کو آپ کے لئے فھاڑ دیں گے ملکہ فھاڑ جائیں گے دس بیس لوگ کو مار دیں گے اس طریقے کی لوگ ہیں اسی لئے آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ بلاشت ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بدھی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کو سمجھانے کے لئے آپ کے پاس میں کم سے کم دو ہاتھ کا ڈنڈا ہونا چاہیے وہ جتنی بار یہ ان کے باپ ڈادا چاچا بچے سب جندہ ہیں وہاں پر اگر بھارت کی بنی دوائیاں نہ کھائیں تو آدھا پاکستان مر جائے گا اس طریقے کی کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر لیکن پھر بھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہندو ہمیشہ ان کو دوسمن دکھائی پڑتے ہیں بھارت کے اندر سے کوئی بھی مسلمان وہاں پر نہیں گیا پاکستان کے اندر جب سے ڈیوائیٹ ڈیشن کمپلیٹ ہوا لیکن بھارت کے اندر جو ہے ہندو کتنے آئے کرسین کتنے آئے پاکستان سے اس کا ڈیٹا آپ کو ہمیشہ مل جائے گا پہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے مائگریٹ ہو کر دوسری کنٹری چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اتنا تیچار کرتے ہیں کبھی مندی توڑ دیتے ہیں کبھی لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں تبھی جینے کا مطلب حق نہیں ہے وہاں پر جو منیوٹیز ہیں اور یہ لوگ بات کرتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں کتنے بے سرم اور نیچے گرے ہوئے لوگوں کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جو بندہ سامنے جو لائیو ویڈیو چلتا ہے اس کے اوپر یقین نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کے چیزیں گناتا ہے صرف دنیا کے نام کے اوپر اندھے ہو چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو نہ اپنی چندہ ہے نہ دوسری چندہ ہے ان کو صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے دھرم کے نام کے اوپر اور دوسروں کو مارنا ہے اور ہمیں آسانتی پھائلانی ہے دنیا کے اندر پتہ نہیں کونسی دماغ کے اندر رہے ہیں نمرا احمد سے بات کر رہے تھے ساتھ آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں گصہ بھی لگا ہو لیکن اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے یہ بہت جاہل لوگ ہیں اور سامنے والا جب بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں ہمیں کوئی دکھ کر نہیں ہے پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز کا یقین نہیں ہے اب ان کو یقین دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں جیکٹ بان کر پھٹنا ہی ہوگا ان کے پاس میں اور کوئی option نہیں ہوگا صحیح باتیں نمرا احمد کر ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندو ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں تو اس طریقے کی چیزیں آپ کو پاکستان کے جاہلوں کی دماغتوں کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے کوئی جو ہے نہیں ہے وہاں کے جو حاکم ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے مولانا ہے وہ بھی ہمیسا اس طریقے کے باتیں کرتے رہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں میڈیا ہو چاہے نیتا ہو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کی جو مسلمان ہے بہت ہی زیادہ نیردائی عرصتہ میں رہتے ہیں آپ بہت آجاد رہتے ہیں جبکہ ان کے نیتا عمران خان ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی غلام ہیں انگریجو گلام ہیں امریکہ گلام ہیں چائنہ گلام ہیں دنیا بھر کے باتیں کریں گے لیکن بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آجاد ہیں اور بھارت کی مسلمان گلام ہیں پہلے تو آپ ریسٹ کر لیجیے کون گلام ہے کون آجاد ہے آپ بات کریے گا ایسی فضول والی باتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے دوستو ان بھائی صاحب کے بارے میں اگر آپ کو کچھ کمنٹ کرنا ہے تو نیچے آپ کمنٹ سلسل میں کر سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار